السلام علیکم دوستو اللہ و مسلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم کروڑو درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر دوستو ہماری ایک ویڈیو جیپس کے حوالے سے تھی اور رولپنڈی جو جیپ بزار ہے سیٹی سیزر روڈ پر اس کے حوالے سے ہم نے ویڈیو دیا آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو سرا پسند کیا اور اس کی دوم یہاں سوشل میڈیا کی دنیاوں میں جو ٹاپ ترین جو چینلز ہیں ان پہ بھی ہوئی اور انہوں نے بھی پھر اس پہ کام کیا تو مجھے آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے میری اس کاوش کو سراحہ اور بہت زیادہ پسند کیا آج کی ویڈیو بھی اسی کی ایک کڑی ہے اس کی اگلی کس سمجھ لیں اور آپ لوگوں کے کافی سارے سوال تھے انہیں کے جوابات لینے کے لیے میں دوبارہ اس مارکیر میں گیا اور کیا کچھ آپ کے لیے لے کریں وہ اس ویڈیو میں موجود ہوگا اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے گا اس میں آپ کے جو سوالات ہیں سارے ان کے جوابات ہیں اور جتنی ضروریات ہیں چیپس کے حوالے سے ان کی مکمل جتنی مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے تفصیلات فرام کی ہیں دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی درخواست کے جن دوستوں نے بھی تاکہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا برائے مربانی وہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل اپشن پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹفکیشن کا بٹن آن کر لے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچتا رہے اور آپ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں جی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر کون کون سی جیپس تیار ہوتی ہیں اور کیونکہ پہلی وہ ویڈیو تھی مجھے اتنا علم نہیں تھا تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی جیپس تیار ہوتی ہیں پلاس یہاں پر پوشش کا کام کہاں پہ ہوتا ہے اور کیا کچھ سمان یہاں سے مل سکتا ہے یہ ساری تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہوں گی تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں جی کہ یہاں پر ہر قسم کی جیپ تیار کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر پٹھوار جیپ بھی ایک تیار کھڑی بھی مل رہی تھی یہ دیکھیں یہ مارے جو کام کرنے والے ڈینٹر اور پرنٹر ہیں انتائی محنت اور جافشانی کے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں اور جب یہ مکمل تیار ہوتی ہے اور ایک شاہکار چیز تیار کی جاتی ہے یہ کمانڈو جیپ تیار کی گئی تھی اور اس کی میں آپ کو آرٹرز دکھا رہا ہوں کہ کس طرح اس کے سارے انگریڈینٹس پورے کیے گئے اس کی ساری ڈیکوریشن کی گئی اور مکمل جیپ جن سے یہ آرڈر پر تیار کر کے دیئی ہے جی بلکل اگر آپ آرڈر دیں تو آرڈر پر آپ کو جیپ تیار کر کے دی جاتی ہے مکمل کاغذوں سمیت سارے ڈاکومنٹیشن سمیت بھی آپ کو جیپ یہاں پر مل سکتی ہے یہاں پر کافی سارے جو ڈینٹر اور پرنٹر حضرات ہیں اس طرح شفیق استاد ہے دیگر استاد ہے تو وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں آپ کو صرف سیٹس در روڈ بزار آنا ہوگا اور یہاں پر مختلف لوگ موجود ہیں اس میں سے کسی سے بھی کوئی ڈیل کی جا سکتی ہے یہاں پر گاڑیاں آپ کو تیار بھی مل جاتی ہیں کافی زیادہ جو لوگ ہیں جو گاڑیاں تیار کرا کے پھر آگے بیچتے ہیں ان کی معلومات آپ کو یہی سے ملیں گی میری جو ویڈیو بتانے کا مقصد ہے ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہاں پر آ کر نہ صرف جیپیں تیار لے سکتے ہیں بلکہ جیپ اپنی تیار بھی کرا سکتے ہیں اور جیپ کی تیاری کے تمام مرائل میں نے کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہاں پر پینٹنگ ڈینٹنگ ان کے پارٹس اور ساری چیزیں جہاں پر آپ کو میسر ہوتی ہیں اور یہاں پر یہاں پر نہ صرف مقامی لوگ بلکہ دودھ راز سے کشمیر سے بالا کوٹ سے نران کغان جنہیں کے مختلف دودھ راز علاقوں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں پر موجود ایک ہمارے بھائی ہیں ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان کی بات مجھے بڑی پسند ہے کہ جب تک پہاڑ ہیں تب تک جیپ رہی گی پاڑوں نے ختم کوئی نہیں ہونا اور جیپ نے بھی ختم کوئی نہیں ہونا یہاں پر جیپیں جنسی ہیں وہ نت نہیں تیار کی جاتی ہیں اور انہی جیپوں کو بھی جو پرانی خستہ آل ہو جاتی ہیں ایک دفعہ پھر نیا کر کے انہیں دوبارہ زیرو میٹر کر دیا جاتا ہے انتہائی خوبصورت دیدہ زیب قسم کی پوشش ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پوشش کے بعد یہاں پر ڈیزائننگ جتنی بھی ہے وہ کمال کی ہوتی ہے اور اس کے جو ڈانچہ ہے بنیادی اس سے لے کر تمام تر چیزیں جنسی ہیں وہ زبردست قسم کے میار کی ہوتی ہیں جیسے یہ ایک ڈانچہ ہے جیپ کا یہ انڈین جیپ انڈین سٹائر کی جیپ تیار ہو رہی ہے اس میں انڈین رکھا جا چکا ہے بارڈی کا بیسک پینٹ ہو چکا ہے فائنل جو ٹچنگ ہے وہ ساری انگریڈینٹس جنسی ہیں وہ اس کے ساتھ فٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی کیا جائے گا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جتنے بھی نیچے سسپنشن ہے اور وہ عالی میار کی اور اچھی کوالٹی کی جتنا گھڑ باسو اتنا مٹھا ہوسی جی بلکل ہمیں پٹھواری ٹچ بھی دیتا ہوں کیونکہ یہ جیپوں کی جو ویڈیو ہے زیادہ تر ہماری سپیٹ میں دیکھی جاتی ہے اور وہ پٹھواری جانتے ہیں کہ ہماری کیا تھی بولی میلی جلی بولی ہے ہماری اور ان کی جی بلکل سارا کچھ سمان جڑا اور نمہ بانے اور گڑی جڑی تو سانی نمی تیار ہوئی کس نہیں ہے اور اس طلابہ اس سے ٹیر بھی ملنے ان کو ٹیرانی مرکیٹ بھی تھے انجن علی ویڈیو ایک علاقہ کہ انجن کتھوں ملنا اور وہ کس طرح انجن کی نیگت بھائی سکنے ہیں اوہ لاکھ ویڈیو سے کی جسا جی دوستو بات ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اس بان میں بھی بات کی ہے تو یہ ساتھیے بھی بتاتا چلوں کہ یہ یہاں پر تک ساری چیزیں موجود ہیں صرف انجن جن سے ہیں وہ آپ کو کسی ہو جگہ سے لینے پڑیں گے اور انجن کی ویڈیو بہت جلد میں ملنے لگاؤں یہاں پر بھی گدام موجود ہیں اور سمان سارا یہاں پر مل جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی رالپنڈی کے اندر مختلف جگہ پر گدام موجود ہیں اور بدتری آنے والے دنوں میں ہم وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ دیکھیں ابھی ہم ایک پائی کے پاس آئے ہیں اس کے پاس شیشے اور کافی سارا سمان موجود ہیں آگے لگنے والی جو گرلز وغیرہ بھی ہیں آئیں ان سے باجت کرتے ہیں کہ یہ کیا کچھ یہاں پر دے رہے ہیں اور ان کے دکان پر کیا کچھ میرا نام شراز شراز بھئی آپ کیا چیز آپ سیل آؤٹ کرتی ہیں بارڈی پارٹس مکمل ہوتا ہے شیشوں کا سمان ہوتا ہے بارڈی پارٹس سارا ہمارے پاس ملتا ہے ہر قسم کی جیپ کا سمان ملتا ہے کون کون سی جیپ کا سمان ہے ٹیوٹا جیپ کا ہوتا ہے ویلس جیپ کا ہوتا ہے آرکی آر کا ہوتا ہے لینکلوزر کا ہوتا ہے مطلب جیپ جتنی بھی ہیں سب کا سمان ہمارے پاس سے آپ کو مل جائیں جی دوستو اسی طرح انہی کے ساتھ یہ آگے ایک پوشش کی دکان ہے اور یہاں پر آمائے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ کام کرتے ہیں اور جیپوں کے لیے کیا چیز تیار کرتے ہیں ان سے بات جیت کرتے ہیں اسلام علیکم انہم والیکم سلام جی استاذی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ندیم احمد ندیم احمد صاحب آپ یہاں پر جیپ بزار میں کیا کام کرتے ہیں بیجن ہمارا یہ ایف جی فوٹی ٹیوٹا جیپ پوشش کا کام کرتے ہیں پوشش کا کام کرتے ہیں تو ایک جو جیپ ہوتی ہے اس کی جو پوشش آپ کرتے ہیں کتنا خرچہ آ جاتا ہے اس کا بجن یہ مفتلک اپنا گاڑییں ہوتی ہیں ان کے حساب سے جو نا وہ سسٹم ہوتا ہے مٹیریل کا نا کوئی ہلکا استعمال کرتا ہے کوئی اچھا استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے نارمل جیپ کا کتنا ہے اور اچھے کا کتنا ہے تقریبا نارمل گاڑے کا پوشش میں کیا کیا چیز ہوتی ہے سیٹ فریم سمید آپ کی یہ ہوتی ہے جی دوستو یہ پوشش بھی ایک جو گاڑی تیار ہوتی ہے جیپ تیار ہوتی ہے اس کا ایک اہم جزو ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیٹ انہی بھائی نے تیار کی ہے اور گاڑی کو جو خوبصورتی ہے اس کی ارامدے ہونے بڑا ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے سیٹیں تیار کی جاتی ہیں اس کے لئے دروازوں کے گتے تیار کی جاتی ہیں اور اسی طرح ڈیش بورڈ کا کافی سارا سمان بھی جنسا ہے کیونکہ ڈیش بورڈ میں بھی رکسین استعمال ہوتی ہے دوسرے لحظوں میں بھی گاڑی کی تزین و ارہائش جسے آپ کہتے ہیں تو وہ یہ ہمارے بھائی کرتے ہیں اسی طرح ہم آگے آئے تو یہاں پر ایک ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریڈیٹرز کا کام کرتے ہیں آئے ان سے بات جیت کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کن کن گاڑیوں کے ریڈیٹر کیا نئے بھی تیار کرتے ہیں یا خالی رپیر کرتے ہیں ان سے بات جیت کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ظلفکار بھائی آپ یہ ریڈیٹر کا کام کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو جیپ کسی قسم کی بھی ہو آپ اس کا ریڈیٹر تیار کر کے دے دیتے ہیں کتنے تک کا ریڈیٹر تیار ہوتا ہے جو پانی کے آنے میں بنا دیتے ہیں گاڑی کونٹ کی وہ گاڑی تک ہو گئے ہیں مثلا ویلی گاڑی ہے کمانڈو ہے اس کا ریڈیٹر کتنے کا بنتا ہے کمانڈو گاڑی اس کا پنگرہ زار پی کا بناتے ہیں لیکن یہ جیپ ہو تو اس کا پنگر بن جاتا ہے بیس زار پی کا بیس زار پی کا یعنی کہ جس طرح جس مرضی طرح کی جیپ ہو اس طرح کا ریڈیٹر بنا دیتے ہیں اور صرف ریڈیٹر کا کام کرتے ہیں یا ساتھ پنکھے کا بھی کام کرتے ہیں صرف ریڈیٹر کا بہت شکریہ جی دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پوشش والے ہیں ریڈیٹر والے ہیں اس سے پہلی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دینٹر پرنٹر کے بارے میں بھی بتایا تھا الیکٹریشن کے بارے میں بتایا تھا اور اب یہ وہاں پر جن سے اسے کے کام والی ایک دکان ہے جس کے اندر گئر انگریجن کے کافی سارے پارٹس اسہ یہ کافی سارے سمان یہاں پر ان کے پاس موجود ہے اور قسم کی آپ گرارڈیاں دیکھ رہے ہیں بیرنگ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ کمپلیٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اسے کی جو چیزیں ہیں انگریجن سے سارے ملتے ہیں اسی طرح سٹیرنگ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیرنگ بکسہ دیکھ رہے ہیں اور چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے اتنی زیادہ تو میں اتنی نام نہیں جانتا جو مجھے پتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی کہ اس میں جتنی بھی اسے کا جو قرارڈیاں وغیرہ جتنے سمان ہیں سارے وہ اس دکان سے آپ کو ملتے ہیں اور یہ اسی سیٹی سیزر روڈ کے اندر جو جی بزار ہے اسی کے اندر یہ موجود ہیں اور یہاں سے چیزیں ملتے ہیں ادھر ایک اور دکان بھی ہے جس کے میں آپ کو نظارے آپ قرار رہے ہیں کہ یہ پارٹس بناتے بھی ہیں جی ہاں بالکل یہ ارکیس ہم کی آگے سے شو ہوگی دیگر پنکھے کی سائٹ جگہ ہوگی یا دیگر جتنے بھی سمان ہیں یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں سفیسہ ان کی دکان پر جیسی یہ بزار میں ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پر پہلی یہ ان کی دکان ہے اور یہ نیچے ان کی ورکشاپ بھی ہے جس کے اندر وہ کافی سارا سمان تیار کرتے ہیں یہ ایک پوٹھوار جی بھی ہے یہ چترال سے آئے وے بھائی ہیں ہمارے یہ ان کی تیار جی پر میں نظر آئی ہے تو ان سے بھی بات جی کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کا ڈش بورٹ شوڑ ابھی لگانا ہے سب وہ وہاں چترال میں وہاں پٹ کریں گے وہاں پس اچھا تو ابھی اسی حالت میں چترال لے کے جائیں گے پوشش کتنے کی ہوئی ہے یہ کیا نام ہے آپ کا جان محمد جی یہ جان محمد چترال سے آئے ہیں اور وہاں پر بھی یہ انہی جیپ سویرا کا کام کرتے ہیں اور انہیں پوٹھوار جیپ جن سے یہ تیار کروائی ہے اور پوٹھوار جیپ کو انہوں نے ایک سٹینڈ کرایا ہے اس کی بارڈی رکھائی ہے یہ نارمالی پوٹھوار جیپ تو چھوٹی ہوتی ہے یہ اس کو بڑا کر کے یہ اس کی موڈیفکیشن کی گئی ہے اور یہ جیپ تیار کی گئی ہے دوستو آج ہم نے کوشش کی جتنا ممکن تھا ہم نے آپ کو جیپ کے بارے مزید معلومات دی انشاءاللہ اندھانے والے دنوں میں جیپ سے مطلقہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو دکھیں گے آج کی اتنی معلومات کی پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات خدا حافظ